سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ائر فورس چین سے جدید ترین ائر ڈیفینس سسٹم خریدنے جا رہی ہے اور اسی حوالے سے اب کچھ نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں آج پاک فیضائیہ کی طرف سے بقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ پاک فیضائیہ نے چین سے سرفیس ٹو ائر میزائل خرید لیا ہے ناظرین اگرامی پاکستان نے اپنی پنجترمی سالگیرہ کے موقع پر مختلف ویپنز کی نمائش کی ہے جن میں پہلی بار پاک فیضائیہ کی طرف سے ایچ کیو نائن بھی سرفیس ٹو ائر میزائل کو بھی منچن کیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاک فیضائیہ نے ایچ کیو نائن کا جدید ورین ایچ کیو نائن بھی حاصل کر لیا ہے ناظرین اگرامی اس سسٹم کے اس وقت تک تین ویرینٹ بنائے جا چکے ہیں جن میں پہلے نمبر پر ایچ کیو نائن دوسرے نمبر پر ایچ کیو نائن اے اور تیسرے نمبر پر ایچ کیو نائن بھی بنائے جا چکے ہیں ایچ کیو نائن کو نائنٹین نائنٹی سیون میں پہلی بار منظر عام پر لایا گیا تھا جس کی رین دو سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اسی طرح HQ9A کو 1999 میں پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کی رینڈ 250 کلومیٹر ہے جبکہ HQ9B کا پہلا تجربہ 2006 میں کیا گیا تھا جس کی رینڈ 300 کلومیٹر رکھی گئی ہے اور HQ9B ہی پاک فیزایہ نے خریدا ہے جو کہ اس سسٹم کا لیٹیسٹ ورین ہے HQ9B کا میزائل 2 سٹیج پر مشتمل ہے اس میزائل کی لمبائی 6.8 میٹر ہے یہ سسٹم دشمن کے کسی بھی فائٹر جیٹ ہیلیکاپٹر اور ڈرونز وغیرہ کو آسانی کے ساتھ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس سسٹم میں چار بیٹریاں نصب ہوتی ہیں جو اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں HQ9B کے میزائل کی ٹاپ سپیڈ 4.2 ماک بتائی جاتی ہے یہ میزائل 30,000 میٹر کی بلندی پر اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس میزائل سسٹم کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے پاک فضائیہ کا دفاع اور بھی مضبوط ہو گیا ہے اگرچہ پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی شارٹ رین میڈیم رین اور میڈیم ٹو لانگ رین میزائل موجود تھے لیکن HQ9B کی شمولیت سے جو تھوڑی بہت کمی محسوس کی جا رہی تھی اب وہ بھی پوری ہو چکی ہے موسیقی